معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین حج کا سفر شوق کا سفر ہے محبت کا سفر ہے عقیدت کا سفر ہے حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جو بدنی مالی روحانی اور اجتماعی عبادت ہے اس اجتماعیت کے سبب یہ سفر تربیت کا سفر ہے انسان اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک اللہ کی محبت میں نکلتا ہے اس لیے یہ سفر حجرت کا سفر ہے ایک دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں داخل ہونے کا سفر ہے صدیوں سے جاری اس محبت کے سفر کی داستان ہر سال ہی حجی رکم کرتا ہے دنیا میں لکھے جانے والے سفر ناموں میں سب سے زیادہ جس سفر پر لکھا گیا وہ حج کا سفر ہے ناظرین مسلمان حج کے دوران تین علامتی شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں یہ حج کا ایک رکن ہے دس، گیارہ اور بارہ ذو الحجہ کو یہ عمل کیا جاتا ہے اس میں ہر حجی پہ لازم ہے کہ تین شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر ترطیب وار مارے شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ایک بابا جی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے یہ کوئی مزاہیہ ویڈیو نہیں ہے یہ ان بزرگ کا ایک جذبہ ہے یہ ایمان کی طاقت ہے شیطان اس کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایمان اپنے دشمن شیطان کو پہچان چکا ہے اور وہ اس کے بہلاوے میں نہیں آئے گا حاجی رمی کے ذریعہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جات کو تازہ کرتا ہے بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس و شیطان کو کنکری مارتا ہے اور زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اے شیطان تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا چاہے تو مجھے کتنا ہی ورگلائے اور برائی کو حشنما بنا کر دکھائے ناظرین اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا